اپنی باتوں کے زور پر بڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میرا عالم سے کبھی کوئی گفتگو ہوئی نا تو کبھی وہ عالم جیت گئے کبھی میں جیت گیا لیکن اگر جاہلوں سے بات ہوئی تو جاہل ہی جیتے ہیں ہمیشہ میں نے جیت سکائج لیے کہ دلیل کیا دے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چھوٹی باتیں نہیں کرتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک شخص کی نا اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی اس نے امام صاحب پہ الزام لگا دیا جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ اسے تھپڑ بھی لگایا جا سکتے تھے اس کو گرفتار بھی کرایا جا سکتا تھا سارا کچھ ہو سکتا تھا اشارہ کرتے تو شاکرد مریض سارا کچھ کر دیتے پر ہر کسی کے مو تو نہیں لگنا چاہئے پھر اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا جی آپ نے اشرفیوں لیا میری مازاللہ آپ ہی تھے کمرے میں تو فرمانے لگے کتنی تھی اشرفیوں کہنے لگا ایک ہزار تو فرمانے لگے ٹھیک ہے آ تو میرے ساتھ کوئی بحث نہیں ہر بندے سے نہیں الجنا چاہیے جتن جتن ہر کوئی کھڑے کدہارن بھی کھڑ وقیرہ ہر بندے سے الجیں گے ہر ایک کے سوال کا جواب دیں گے اس کا بازو تھامہ گھر لے گئے ہزار اشرفی دی وہ چلا گیا شام کو اس کی تھیلی مل گئی وہ لے کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھار آیا تو لوگ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے اس نے کہا نہیں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق ہے امام باکر کے صاحبزادیں امام زین العابدین کے پوتیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتیں شیر خدا کی اولاد پتہ ہے کن کی بات کر رہا ہے امام جعفر صادق کے دروازے پہ دستک دی آپ باہر تشریف لائے تو پہلے آتھ باندھے معافی مانگی یہ بھی چلو کسی کسی کئی کام ہے مان جانا یہ بھی کسی کسی ان کا کام ہے سب کی یہ فطرت نہیں ہوتی پہلے معافی مانگی پھر وہ ہزار اشرفیاں دی کہنے لگا حضور پہلے تو معافی چاہتا ہوں غلطی لگ گئی اور پھر مجھے مال مل گیا تھا یہ میربانی کریں قبول کر لے آپ فرمانے لگے معاف میں نے تجھے کر دیا ہے پہلے شرفیاں نہیں واپس لے سکتا میں زین العابدین کا پوتا ہوں خون رسولوں جسے جو شہ دے دی سو دے دی ہم واپس نہیں لیا کرتے یہ لے جانا بولے نا میرے امام تو فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا